ایک انہوں نے فرمایا اگر کسی کے والدین نے حج نہ کیا ہو اور اولاد ان کی طرف سے کسی کو حج بدل کروانا چاہے تو کیسا کر سکتے ہیں کہ جیسے والد صاحب کا حج بدل کروانے کے لیے کسی خاتون کو بھیج دیں یا والدہ کا حج بدل کروانے کے لیے کسی مرد کو بھیج دیا جائے یا جنس ایک ہونے چاہیے دیکھیں جنس کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اتنا میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ حج بدل کروائیں تو کسی کا شوق پورا کرنے کی نیت نہ کریں کسی کے ظاہر سے متاثر ہو کر کہ اگر وہ مطلب رور آئے کہ ارکاش مجھے حاضری ہو جائے تو آپ نے کہا چلو اس کی حاضری کی تبنہ پوری ہو جائے گی اس کو حج بدل کروا دیا جائے بلکہ حج بدل ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب مرنے والے پر حج فرض ہو چکا تھا اور وہ حج نہ کر سکا اور اس نے وسیعت کی ہو یا زندہ بھی ہے لیکن اب وہ بچارہ حج کر نہیں سکتا بلکل لاغر ہو چکا ہے اور حج فرض ہے اب وہ حج بدل کروا رہا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ایسے شخص کو حج بدل کروانے چاہیے کہ جو مکمل طور پر بہترین مسائل جانتا ہو تاکہ جتنا کامل حج ہوگا اتنا ہی ان کے بڑے زمہ ہونے کے امکانات ہوں گے ہم بعض اوقات جاہلوں کو بھیج دیتے ہیں جن کو علی بی بی نہیں آتی یہ بھی جیسے ایک بہن نے کوئی سن کیا اس پر میں مزید کلام کروں گا کہ معلوم ہی نہیں ہوتے مسائل اور ہم صرف ان کا شوق پورا کرنے کے لئے یہ جی میں حاضری کا مجھے بڑا شوق ہے بھر حاضری کا شوق ہے تو پھر حاضری کے شوق کو پورا کرنے کے لئے درہا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی طرف بھی تو آئیں اس کا شوق نہیں ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں اس کا شوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کے اللہ کو راضی کیا جائے اس کا شوق نہیں ہے کہ نبی کریم کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے بس شوق ہے جا کے زیارت کرنے کا آپ کے زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یعنی ادھر کوئی شخص جاتا ہے خالی وہاں پہ پہنچ بھی جاتا ہے تو ایک قلبی تسکین کا سامان ہے اس کے لئے حقیقتاً دیکھا جائے حقیقت اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو پھر یہاں پر کیوں نہیں کرتا ہے وہاں پر جا کر ہی کیا اطاعت ہوگی یا وہاں جا کے قابت اللہ کو دیکھ لے گا مکہ دیکھ لے گا مدینہ دیکھ لے گا تو تمام شرح احکام پر عمل پیرا ہونے کا مطالبہ شریعت کے طرف سے ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس لئے صاحب علم کو بھیجنا چاہیے ہمارا مشورات کے لئے یہی ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ کسی صاحب علم کو بھیجیں ورنہ اور جنس کی تبدیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے